جو کچھ بھی کیا نا میں نے وہ سب تیری بھلائی کے لیے کیا کیا خاک بھلائی تھی اس میں میری چھوٹا قرآن اٹھا رہی تھی مچے تم ہمت ہمت جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیوں کی آپ نے کال خلطی ان کی نہیں آپ کی ہے کیر نہیں میرے اپنے ہیں میں انہیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی تھی دکھ درد میں اپنوں کی یاد آتی ہے خوشی میں نہیں ہے اور جب ایسے وقت بھی انہیں آپ کی یاد نہیں آئی تو سمجھ جائیں اپنی حیثیت تم ہوش میں ہوں تمہیں احساس ہے کیا کہہ رہے ہو آپ کو حقیقت دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے خوشی کی موقع پہ تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ان لوگوں کو پس مویس جب تمہیں پتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی تو کیوں کرتے ہوں اسی باتیں جلاسے کے دو بول نہیں بول سکتے تو تکلیف میں مت لیا کرو اور مت بولو کہ وہ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں مامو ہے پس اور کچھ نہیں اسی کیوں ہو گیا اسی کیوں ہو گیا اسی کیوں ہو گیا اسے تو کچھ نہیں ہوا افتخار انکر کیا آپ کو گاست پر لاسکتے ہیں مجھے ہلو ہلو کیا ہوا ہے ہادیا کو ہادیا ٹھیک 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 � جاؤ بچھیوں کو بتا دو جاؤ جاؤ ماہی یا اللہ تیلی شما چلی جاؤ امی یہاں سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے کیوں نہیں کرنی بات بات کیوں نہیں کرنی ابھی بھی میں ہی تمہیں وجہ بتاؤں تو کچھ بھی کیا نا میں نے وہ سب تیری بھلائی کے لئے کیا کیا خاک بھلائی تھی اس میں میری جھوٹا قرآن اٹھا رہی تھی مجھے تم اٹھایا تو نہیں نا بام کیا خوب کہا تم نے امی میں جانتی تھی وہ اس حد تک کبھی نہیں جائے گا اور اگر چلا جاتا تو نہیں گیا نا پھر بحث کیوں کر رہی ہے اس سے تو اچھا تھا کہ تم سچ پتا جاتی اس کو مگر یہ سب نہ کرتی ابھی بھی کچھ بگڑا لیں گے ابھی کر لاتے ہیں فون ہاں ہاں تو کر دو فون جو ہوگا دیکھا جائے گا بلکہ میرا قصہ ہی ختم ہو جائے گا اس عذاب بھری زندگی سے جان تو چھوٹے گی بس کر بس کر اب اب تیری زمان سے بھری زندگی سے یہ لامز ترے باپ نے کہا یا تو نے کے ساتھ آدھیا آدھیا میری جان آدھیا آنکھیں کھولو آدھیا دیکھو تم سے ملنے کون کون آیا آدھیا آنکھیں کھولو آدھیا سمینہ صبر پوش کرو ٹھیک ہے وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی دیکھنے سے اس کے آنکھیں کیوں بند ہے سمینہ ابھی تھیائٹر سے آئی ہے اس کو انجیکشن لگے میں دوا دی ہوئی ہے وہ سو رہی ہے اسے کہیں کہ آنکھیں کولے یہ ٹھیک تو ہو جائے گی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ہماری بیگی ہسلا کریں اب تک تم ہسلا کرتی ہے اب تک کچھ ٹھیک ہونے والا تم ہسلا چونڑیں ہمت 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 ہو ہمت ہمت کی کو دیکھا موسیقی فیزان بیرا حسنا کرو اللہ نے بہن کو دوسری زندگی دی ہے موسیقی کیس کس حد تک بگڑ چکا ہوتا شاید آپ لوگوں کے سبات کا ذرا سبھی اندازہ نہیں ہے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے جو بھی خاندانی معاملات ہیں نیکس ٹائم پیشنٹ کے سامنے آپ ان معاملات کو ڈسکس نہیں کریں گے وہ موت کو ہرا کر زندگی کی طرح واپس لوٹی ہے اور آپ لوگ آپ لوگ واپس اسے موت کے موں میں دھکیل رہے ہیں اگر پیشنٹ کے سٹیچز کھل جاتے یا اس کا بی پی شوٹ کر جاتا تو کیا ہوتا جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اگر جانتے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو چکا ہے بیرال نیکس ٹائم آپ لوگ ان سب باتوں کا خیال لکھئے گا اور پیشنٹ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اب آپ کو گیا سکتے ہیں ہاں ایک بات ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس اب زیادہ لوگ نہیں رکھ سکتے میرے پاس آپ لوگوں کی پہلے ہی کافی کمپنین آ چکی ہیں اور میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں مجھ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جائیے آپ لوگ خادیا کے پاس ہی رکھ جائیں اسے مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں جو کچھ ہمارے بیچ ہوا اسے بھونجیں لیکن تم نے بتایا ہے نہیں کہ ہادیہ کو کیا ہوا تھا بتاتو چکا ہوں یہ ہی چاہتی ہے وہ اب اور کیا بتاؤں ہاں کیا ہوا دکٹر نے کیوں بلائے تھے آپ کو کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر یہی کہہ رہا تھا کہ زیادہ لوگوں کا پیشنٹ کے پاس رہنا مناسب نہیں ہے لیکن کیوں ابو ہم نے پرائیویٹ روم لیا ہماری مرضی ہم جتنے مرضی لوگوں کو رکھے بیٹا مجبوری ہے میں کیا کہ سکتا ابو ایسے بھی کیا مجبوری ہے اور ایسے بھی جس نے جانا ہے وہ جائے میں کہیں نہیں جا رہی یہ مجبوریوں کا سامنا ہمیشہ ہمیں کیوں کرنا پڑتا تھا ٹھیک تمہاری ماں کو لے کے میں گھر چلا جاتا ہوں تم لوگ سب رہو یہاں پہ میں کہیں نہیں جا رہے میں یہی ہادیہ کے پاس رہوں گی دی پی شوٹ کر گیا تھا اس کا پچھری صفحہ طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تم چاہتے ہو کہ بارہ اس کے ساتھ یہی ہو تو ٹھیک رہو تو چلو ہالیا مہین بیٹا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت تم لوگ چلے جاؤ کل دوپہر کو آ جانا ہے اس وقت تمہاری ماں اور میں گھر چلے جائیں اور تب تک ہادیا کو بھی ہوش آ جائے مجبوری نہ ہوتی تو میں تم لوگ کو کبھی بھی جانے کو نہ کہتا ہوں ٹھیک ہے اببو تم چلے جاتے ہیں مہین مہین لے جاؤ ہانیا کو گھر بیٹا جاؤ نا جاؤ شاہباز کل آجانا تم لوگ چاہاں دعا بہنوں کا خیال رکھنا چاہاں چاہاں امی... امی کیا ہے کچھ نہیں تو پھر جگایا کیوں مجھے تمہیں نین کیسے آگئی یہ پوچھنے کے لیے جگایا مجھے تو نہ رات بھر نین دی نہیں آئی یہ بتانے کے لیے جگایا ہے تمہیں ابھی اپنی نین کی پڑی ہے میری کوئی فکر نہیں ہے اہے کیا کروں میں کیا کروں میں مجھے بتا رمشا کروں تو مسیبت نہ کروں تو مسیبت آخر تو چاہتی کیا ہے امی مجھے نین آیت بھائی سے بہت ڈر لگا ہے وہ مجھے سچ میں مار ڈالیں گے اور اور میں مرنہ نہیں جاتی تجھے کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا جا لیکن میں جانتی ہوں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے میری بات پر یقین نہیں آرہ تجھے میں کیا کہہ رہی ہوں کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا جل جا جا سوچنا دے مجھے کچھ ارے کیوں نور ہے یوں تم تم سب ٹھیک ہو گیا ہاں اگر کیسے کچھ کہہ رہا تھا ان آیت آپ سے بس یہ ہی بتا رہا تھا کہ ہمیں یاد کرتے کرتے ہادیہ کی اچانک طبیعت بہت خراب ہوگا نہیں ان آیت نے ضرور اسے حقیقت بتائی ہوگی شاید شاید میں نے زیادہ زور نہیں دی ہاں 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 بیٹا وہ ڈاکٹر نے زیادہ لوگوں کا کمرے میں رہنے سے منہ کیا ہے کیا ہوا میری چاند کیوں رہ رہی ہو بیٹا 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 تم کیوں رو رہی ہو تمہیں روتا ہوا دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو میری بہادر بیٹی ہونا میں ماں باپ کو تکلیف میں تو نہیں دیکھنا چاہو گی یہ سب کیا ہو کیا کچھ نہیں ہوا میرے بچے کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے اور ہمت سے کام لو تم تو میری بہادر ہمت والی بچی ہو تمہاری ہمت سے تو ہماری ہمت بندی ہوئی ہے بتا نہیں کیوں ہوا یہ سب میری سب بیٹا اللہ اپنی نیپ بندوں سے آزمائش لیتا ہے اس نے تم سے بھی آزمائش لی لیکن دیکھو تم اس آزمائش پوری اتری ہو تم ٹھیک ہو رہی ہو بہت بہتر ہو پینے سے آزمائش رب شروع میرے کچھ نہیں ہے میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم ایتنی بھری باتیں کیوں کر رہی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا ہمت کرو بھلو تم نے اپنی ماں کر اولا دیا نا میں بات پریشان کرتی ہو نا آپ رو دیکھو میں بھی پریشان ہو جاتی دیکھو اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم ہمیں پریشان کر رہی ہو تو اسی باتیں چھوڑ دو نا ہماری پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور ہم ٹھیک بھی ہو جائیں گے بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جائے انعیت کھا ہے ابو بیٹا تمہیں بتایا ہے نا کہ ڈاکٹر نے زیادہ لوگوں کے رکنے سے منع کیا ہے تو وہ انعیت کو میں نے گھر بہت دیا بیٹا آپ نے بولا اور وہ چلے کے دوکٹر کی بات بھی اٹھلے آرام سے ماتھی بہتر کہیں گے بہتر کہیں گے نہیں میرے بیٹے وہ تو میرے بہت اسرار کرنے پر گیا ہے وہ تو بلکل جانا نہیں چاہ رہا تھا اور وہ بلکل نہیں بدلا بلکہ اس کو تو تمہاری زیادہ فکر ہو گئی ہے موسیقی 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 ایسا آپ کو یہاں کیا ہے؟ کیوں آپ کو کمرا میں کیوں نہیں گئے؟ کیسی طریقہ دیا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں؟ مجھے بیٹا، تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، کیا؟ اب ہوں گی میں سمجھا نہیں سمجھنے کی سرورتی پتہ میں اپنی حد جان چکا تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم نے ہادیہ سے ملنے کی جان یہ مہربانی میں نے آپ کے نہیں کی دیکھو آپس میں جو بھی غلط شاہمیاں پیدا ہوئی ہیں ظاہرہ ان کو حل ہوتے کچھ وقت تو لگے گا لیکن میرے خیال میں جب تک ہادیہ بہتر نہیں ہو جاتی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہمیں ان کو پسے پردہ ڈال کے تو آگے چلنا چاہیے چلو اٹھو آؤ کمرے میں میں کلے بات کرنا چاہتا ہوں چھیکے بٹا ہم بھر چلے جاتے ہیں تم بات کرنا چل میری بیٹی بہت سٹرونگ ہے نا دیکھنا بہت جلدی تم ٹھیک ہو جاؤ گے سمینہ چلو گھر چلتے ہیں کنایت اب آگیا ہے ہمیں مچھا ہے نا پریز بٹا وہ بہتا وہ ہر تو جانا ہے نا مجبوری ہے ہماری ایسے بھی ان آیا تب آگیا اور تمہیں یاد ہے نا دکٹر نے کیا کہا اگر حادیہ نہیں چاہتی تو چلا جا نہیں بیٹا حادیہ کیسے یہ نہیں چاہے گی کہ تم یہاں پر رو سمینہ اوٹ چی تم پریشان مت ہونا میں پھر تم سے ملنے آؤں گی اپنا خیال اپنا اللہ تعالیٰ کی افاظت میرا پہنچا اللہ کی افاظت میرا پہنچا نافذ خدا خدا شہر رہتا نافذ اب کیسی طریقہ تطولا عرصیت میں پلیس آدھیا اب کیسی باتوں کو مت چھڑنا جسے سننا یا سینہ تمہارے لئے آسان نہ ہو میرے لئے کہنا میرا انایت کہتا تو شاید مشکل ہوگا لیکن اگر تم کا ہوگی تو سم بھی لوں گی اور سح بھی لوں گی بس کرو آدیا خدا کیلئے خدا خدا کیلئے چپ ہو جاؤ مجھے چپ کر آنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر واقعی تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے نا تو میرے اندر اٹھی بخاوت کو روب دو میں خود با خود مر جاؤ گی تو پھر مجھے مطمئن کرو ابھی ٹھیک اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا بالکل ویسے ہی رمشا کی ساتھ بھی ہونا چاہیے تو بول دو میں قسم کھڑا ہوں ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوں گا کہ جو کچھ بھی تمہیں رمشا کی حلاق بولا ہے وہ سچ ہے کہ بھی قرآنوں اتھانے کے لئے تو وہ بھی تیار ہے پولو آدیا پروب کر سکتی اپنی سچے موسیقی 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 موسیقی